مہترم ناظرین اکرام احباب اگرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر کے جو اہم اقدامات کیے اس پر ہماری گفتگو ہوئی بہت سارے کارناموں پر بہت سارے اہم اقدامات پر انہی میں سے ازان کا معاملہ ہے نماز کی اہم عبادت ہے اسلام کے اندر اس کے لئے ازان بھی مشروع ہے جماعت کے ساتھ جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں ازان ایک شرط ہے تو ازان کے تعلق سے کیسے ازان کا طریقہ یعنی نماز کے اعلان کے لئے نماز کے لئے لوگوں کو بھلایا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا طریقہ اپنایا جائے تو شروع میں دکتیں ہوتی تھی تو اس کے لئے بہت سارے لوگوں نے صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیس کی کہ اس کے لئے کیا کیا جائے کسی نے کہا آگ جلایا جائے کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سے ناقص بجایا جائے کوئی چیز بجائی جائے کسی نے کہا کہ بلند مقام پر کھڑے ہو کر کے آواز لگایا جائے بہت ساری ترقیبیں لوگوں نے بتلائی لیکن یہ ازان دینے کا جو طریقہ رواج پایا مسلمانوں نے اسے ایجاد کیا یہ گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طرح سے الہام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس کیا بعض صحابہ کرام کی طرف سے یہ رائے بھی آئی چنانچہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربو رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا اس خواب کو اللہ کے رسول سے آ کر کے انہوں نے بتلایا اس کے بعد ازان کا طریقہ اللہ کے رسول کو پسند آیا پھر اسی طریقے کو اپنا لیا گیا کہ نماز کے وقت فرض نماز کے لیے اسی طرح سے اعلان کیا جائے یعنی وہی ازان دی جائے وہ یا وہی نماز کے لیے اعلان ہو جائے گا نماز کے لیے جماعت کے لیے خبر ہو جائے گی ابن عمر كان يقول كان المسلمون ہینا کدموا المدینة يجتمعون فیتحینون السلاة ليس ينادى لها فتکلموا يوما فی ذالک فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النسارہ وقال بعضهم بلبوکا مثل قرن اليہود فقال عمر اوالا تباسون رجلا ينادی بالسلاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا بلال قم فنادی بالسلاة عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب مسلمان حجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے لوگ تیہ کر لیتے تھے گویا ایک جماعت کی نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد لوگ تیہ کر لیتے تھے کہ اگلی نماز کے لیے فلاں وقت آنا ہے یتحینون السلاة کا مطلب یہی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے لوگ نماز پڑھتے تھے اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی کہتے ہیں لئی سا یونہ دا لہا اذان نہیں دی جاتی تھی پہلے شروع میں ایک دن کیا ہوا اس بارے میں مشورہ کیا گیا لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھلا کر مشورہ لیا کسی نے کہا عیسائیوں کی طرح سے گھنٹا بجائے جائے کسی نے کہا یہودیوں کی طرح سے نرسنگھا جسے کہتے ہیں بگل بجائے جائے سور پھوکا جائے لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے نماز کا وقت ہو گیا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے نماز کے بلانے کے لیے جا کر کے اعلان کرے آدمی برحال اس وقت ہے اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ نماز کے لیے اعلان کر دو اسی طرح کیسے ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ بن الزید رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتے ہیں کہ فَلَمَّا أَسْبَحْنَا عَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلْيَوْسَلَّمْ فَأَخْبَرْتُهُ بِرْرُوِيَ فَقَالَا إِنَّ هَذِهِ لَرُوِيَ حَقٌ فَقُمَّا بِلَالِ فَإِنَّهُ أَنْدَا وَآمَدُ سَوْتًا مِنْكَ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ قال فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرْ بِنْ خَتَّابِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ نِدَاءَ بِلَالِ مِسْلَاتِ خَرَجَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُرُّ اِذَا رَهُ وَهُوَ يَقُولِ چنانچہ عبدالللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مدینہ کے اندر ایک صبح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے رات کے اندر جو خواب دیکھا تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا یہ خواب یہی تھا کہ ایک آدمی نے بقاعدہ ازان کے سارے کلمات ان کے سامنے دھورائے اللہ اکبر اللہ اکبر پورا جو ہے ازان کے جو کلمات تھے ان کے سامنے انہوں نے دھورایا تو ان کو وہ پورے جملے یاد ہو گئے انہوں نے آ کر کے عبدالللہ بن زید نے آ کر کے اللہ کے رسول سے اپنا خواب بیان کیا اور وہ پورا جملہ پورے کلمات جو ازان کے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ نے بیان کیا دھورایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سچا خواب ہے اور حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا کہ جا کر کے ان کے ساتھ آواز دو اسی طریقے سے اذان پکارو کیونکہ یہ جو ہے تم سے زیادہ آواز والے ہیں ان کی آواز ان کی سوت جو ہے ان کی آواز زیادہ بلند ہے عبداللہ بن زید کو کہا کہ بلال کو لے جاؤ یہ آواز میں تم سے زیادہ اونچی اور لمبی والے آواز ہیں زیادہ تیز والے ہیں چنانچہ انہیں بلائے گیا اور انہوں نے اپنے کلمات کو ان کے سامنے پیس کیا چنانچہ انہوں نے یاد کیا حضرت بلال نے وہ کلمات یاد کر لیے اور پھر انہی کلمات کو انہوں نے ادا کیا زور سے انہوں نے پکارا اسی طرح کے سے یہ ازان کی رواج شروع ہو گئی جب انہوں نے حضرت بلال نے یہ آواز دی لوگوں کو ازان کے کلمات دھورائے تو حضرت عمر نے بھی وہ آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے ازار کو کھینچتے ہوئے آئے گھزیرتے ہوئے آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول قسمِ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے بھی اسی طریقے سے خواب کو دیکھا اسی طریقے سے کلمات کو سنا ہے میں نے خواب کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِ اللَّهِ الْحَمْدِ فَضَالِكَ اثْبَتْ کہ اللہ کا شکر ہے یہ بات اور مزید پختہ ہو گئی یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام کے درمیان ایک رات نماز کے لئے لوگوں کو بلانے کی تدابیر پر گستگو ہو رہی تھی اور لوگوں نے مختلف مشورے دیئے تھے اسی رات عبداللہ ابن زہد نے خواب دیکھا تھا اور اللہ کے رسول سے آ کر کے اپنی خواب کو بیان کیا تھا اور تائید میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے سے آ کر کے خواب کو بیان کیا تھا بہرحال اسی خواب کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اس کو سچا خواب سمجھا اور پھر انہی کلمات کو دہرانے کا حکم دیا چنانچہ جو دوسرے مشورے دیئے گئے تھے سارے مشوروں کو اللہ کے رسول نے منسوق کر دیا چاہے وہ نماز کے لئے گھر گھر جا کر کے بلانے کی آواز ہو آواز دینے کی بات ہو یا اسی طرح سے گھنٹہ بجانے کی بات ہو یا سور میں فوکنے کی بات ہو ان ساری چیزوں کو آپ نے منسوق کر دیا ختم کر دیا اور یہ جو ازان کے کلمات جو ہیں ان کو دہرانے کی بات کہی کہ ہر نماز سے پہلے فرض نماز سے پہلے اسی طریقے سے کلمات کو دھورایا جائے زور آواز میں بلند آواز میں دھورایا جائے تاکہ لوگ سن کر کے نماز پڑھنے کے لئے آئیں جسے بعد میں ازان کا نام دیا گیا تو یہ ایک بڑا حادثہ تھا ایک بڑا واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں اہم واقعہ کہہ سکتے ہیں جو شروع میں پیش آیا یہ تقریباً دو ہجری میں نہیں دوسرے سال کی اپتدہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے تحویلِ قبلہ کے بعد ازان کا یہ واقعہ پیش آیا ہے دوسرے سال آپ جانتے ہیں کہ جو غزوِ بدرِ القبرہ ہے یہ پیش آیا تھا کفارِ مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان اس سال یعنی دوسرا سال جب آیا تو قریش نے مکہ والوں نے دھمکی دینا شروع کر دیا اہلِ مدینہ کو وہاں کے یہودیوں کو وہاں کے مشرقین کو اور اس کے ساتھ ہی وہاں کے مسلمانوں کو بھی وہ لوگ الگ الگ دھمکیاں دے رہے تھے کیونکہ مسلمان بھاگ کر کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے تو وہ لوگ بڑے کس مکس میں تھے پریشانی میں تھے کہ وہاں گئے ہیں مسلمان انہوں نے اپنی جمعیت بنا لی ہے بلکہ مدینہ اتنا بڑا شہر ہے پورا اس پر قبضہ اپنا جمع لیا ہے سارے لوگوں کو ملا لیا ہے یہودیوں کو ملا لیا ہے وہاں کے مشرقوں کو ملا لیا ہے جو دوسرے ہمارے کفار ساتھی تھے سب کو ملا لیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک معاہدہ کر کے سب کو ملا لیا تھا کہ باہر سے اگر کوئی دسمن حملہ کرتا ہے تو سب کو مل کر کے مدینہ کا دفاع کرنا ہوگا اور اس شہر کو بچانا ہوگا دسمنوں کے کسی بھی تکلیف سے کسی بھی چال سے ساجی سے مدینہ کو بچانا پڑے گا سب کو مل کر کے رہنا پڑے گا اللہ کے رسول نے اس طرح سے ایک مہاج ایک اتحاد قائم کر لیا تھا جس کی وجہ سے مکہ والے بہت ہی پریشان رہتے تھے انہوں نے ہر ایک کو باری باری دھمکی دی تھی چنانچہ مسلمانوں کے مدینہ آنے کے بعد مسرکین مکہ کو کافی تصویح ہوئی اس کے لیے انہوں نے ساجس کرنا شروع کر دیا سعید بن ماز رضی اللہ عنہ جو کی انساری صحابی ہیں یہ مکہ گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے امیہ بن خلف کی پناہ میں انہوں نے خانے کعبہ کا تواف کیا وہاں پر ابو جہل سے ملاقات ہو گئے اس نے دھمکی دی باقائدہ اور آپ نے بھی دھمکی دی تفصیل بتائی جاتی ہے کہ کفارِ گریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں گے اس سلسلے میں وہ مکمل منصوبہ بندی کر چکے تھے اس کے تھیتنوں نے انسار کو مجد حرام آنے سے روک دیا سنانچہ حضرت سعید بن ماز رضی اللہ عنہ ابو جہل کے واقعے سے یہ صاحب معلوم ہوتا ہے جسے صحیح بخاری کے اندر باقائدہ نقل کیا گیا واقعہ مذکور ہے سعید بن ماز کا کہ جو مکہ کے اندر گئے ہوئے تھے عمرہ کی گرہ سے گئے ہوئے تھے اور اپنے میزبان سے انہوں نے کہا میرے لئے کوئی اچھا وقت بتاؤ تاکہ میں اس وقت سکون سے تواف کر سکوں آئین دوپہر کے وقت جب لوگ عموماً گھروں میں رہتے ہیں بند رہتے ہیں ان کے میزبان نے وہاں پر گئے خانِ کعبہ کے پاس تواف کرنے کے لئے اس وقت وہاں پر ابو جہل سے ملاقات ہو گئے اس نے دیکھ لیا آپ کو مہیہ بن خلف سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے اس نے بتا دیا کہ سعید بن ماز ہے ابو جہل بھڑک گیا اور کہنے لگا تم امن و امان سے کعبہ کا تواف کر رہے ہو حالانکہ تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے بعد ازاں ان دونوں میں تو تو میمے ہونے لگی ہستیساد نے دھم کی کہ انداز میں بھی کہا اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے بیت اللہ کی تواف کرنے سے روکا تو میں ملک شام جانے والا تیرا تجارتی راستہ بند کر دوں گا کیونکہ ادھر سے وہ مدینہ کا راستہ پڑھ داتا انہوں نے کہا سختی سے کہا تمہارا جو ہے کافلہ میں بند کر دوں گا روک دوں گا تمہارا راستہ میں بند کر دوں گا ناتکہ بند کر دوں گا انہوں نے اس جھگڑے کے دوران امیہ کو بھی متنبع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے قتل کرنے کی خبر دے رکھی ہے فی الواقع ایسا ہی ہوا امیہ کو بدر کے میدان میں قتل کر دیا گیا تو اس طرح سے مکہ والے مدینہ والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے لیکن مدینہ والے بھی کسی طریقے سے کم نہیں تھے انہوں نے بھی پورا ان کی دھمکیوں کا جواب دیا مسرکین مکہ نے مدینہ کے مسرکین کو باقاعدہ خط لکھا نہیں وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے دھمکیا دی اسی طریقے سے وہاں جو مسرکین پائے جاتے تھے مدینہ کے اندر ان کے پاس خفیہ خط لکھا کہ تم لوگ مسلمانوں سے لڑ کر یا تو خود بھگا دو وہاں سے مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے سب کی خبر لیں گے مسرکوں کو دھمکی دے رہے ہیں مدینہ کے کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے محمد کو پناہ دیا ہوا ہے ان کے ساتھیوں کو پناہ دیا ہوا ہے اس لئے تم پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم لوگ وہاں سے انہیں نکال دو نہیں تو ہم حملہ کریں گے تو سب کی خبر لیں گے ایک ساتھ عبداللہ ابن عبی کفار کی دھمکیوں میں آ گیا کیونکہ یہ مشرکوں میں سے تھا مظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن یہ مشرکوں میں سے تھا ان کا سردار تھا باقاعدہ منافقین کا سردار تھا اس نے مدینہ کے کافروں کو جمع کیا ایک جگہ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی جائے وہ اہل مکہ کی دھمکی میں آ گیا ان کی ساجس کا شکار ہو گیا وہ سمجھتا تھا کہ ادھر سے وہ حملہ کریں گے ادھر سے ہم جو ہیں حملہ کریں گے تو اللہ کے رسول کو بہرحال اس کی خبر ہو گئی پتا چل گیا کہ عبداللہ ابن عبی مشرکوں کو کیسے یہاں کے لوگوں کو مدینہ کے کفار کو ایک اٹھا کر رہا ہے ظاہر سے بات ہے یہود بھی ساتھ دیں گے تو اللہ کے رسول کو پتا چلا آپ نے جاہ کر کے اس سے کہا عبداللہ ابن عبی سے کہا وہاں کے جو کفار تھے اس کے ساتھ جو اس کی تعاید کر رہے تھے اس کا ساتھ دے رہے تھے ان لوگوں سے کہا تم نے قریش کی دھمکیوں کو بڑی سنجیدگی سے لے لیا ہے ان کی بات کو تم نے سمجھ لیا اپنے دل پہ اثر کر لیا ہے حالانکہ وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہوگے کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے سارے جتنے مشرقین تھے مدینہ کے سب دم دبا کر کے بھاگ گئی دردرسم منتصر ہو گئے کفار مکہ نے مسلمانوں کو بھی پیغام لکھا مسلمانوں کے پاس بھی خط بھیجا جس طرح سے مشرقین مدینہ کے پاس خط بھیجا تھا مسلمانوں کے پاس بھی خط بھیجا اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم ہم سے چھوٹ کر کے یسری پہنچ گئے ہو اور اب امن و امان سے رہو گے بس ہم آنے ہی والے ہیں ہم تمہارے گھروں ہی میں تمہارا بھرکس نکال دیں گے اور تمہاری حالت جو ہے ہم پتلی کر دیں گے اس طرح کی دھمکی انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کو دی تھی اور اسی طریقے سے مشرقین مدینہ کو بھی دی تھی قریش کے ساجسوں سے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ پر رات کے وقت پہرہ دینا شروع کر دیا جب اس طرح سے وہاں سے دھمکی آنا شروع ہوئیں کہ ہم لوگ تمہاری خبر لیں گے اور تمہارے اوپر حملہ کریں گے تم لوگ سکون سے نہیں رہ سکتے ہو امن و امان سے نہیں رہ سکتے ہو صحابے کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرہ دینا شروع کر دیا تھا رات کے وقت باری باری لوگ پہرہ دیتے تھے یہاں تک کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا کوئی تمہیں گزند نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ تعالی نے جب یہ وعدہ کر لیا کہ انسان کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکتا کوئی مار نہیں سکتا ہے یہاں جان کا خطرہ مراد ہے یعنی کوئی تم کو جان سے مار نہیں سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تم لوگ چلے جاؤ اللہ تعالی نے مجھے محفوظ کر دیا ہے یعنی کوئی مجھے مار نہیں سکتا ہے جبکہ سے پہلے ساد بن ابی عقاس رضی اللہ تعالی نے خطرے کے پیش نظر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہرہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے خصوصی طور پر دعا فرمائی تھی اگر دیکھا جائے تو یہ خطرہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہیں تھا آپ ہی کی ذات تک یہ خطرہ محدود نہیں تھا بلکہ آپ کے صحابے کرام کی جان کو بھی خطرہ لائق تھا وہ بھئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ تصریف لائے انسار نے انہیں ٹھکانہ مہیا کیا تو سارے عرب نے انہیں نشانے پر رکھ لیا حتیٰ کہ وہ رات کو اسلحہ سمیس سوتے اور دن کو بھی مسلح رہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں جب مہاجرین آئے اور انسار اور مہاجرین ایک ساتھ رہنے لگے تو سروع میں لوگوں کو بڑا خطرہ رہتا تھا اندر چونکہ مسرکین تھے یہودی تھے اور باہر سے جو اہل مکہ تھے مکہ والے کوریس والے بھی دھمکی دیتے رہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو خوف رہتا تھا کہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے یہ بیان کرتے ہیں ربی بن کعب رضی اللہ عنہ انساری صحابی ہیں کہتے ہیں کہ شروع میں صحابے کرام کیا کرتے تھے مسلح رہتے تھے رات کے وقت بھی اسلحہ رہ کر کے سوتے تھے اسی طریقے سے دن میں بھی مسلح رہ کر کے وہ ادھر ادھر نکلتے تھے بہرحال انہی خطرات کے پیسے نظر جب اہل مکہ کی طرف سے دھمکی آنے لگی اور مدینہ کے اندر سے بھی خطرہ آپ بھاپ رہے تھے تو ایسے موقع پر پہلی بار اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ملی ہے لڑائی کی اجازت ملی ہے اس سے پہلے مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہیں تھی سبر کرنے کی اجازت تھی چاہے وہ مکہ کے تیرہ سار رہے ہوں یا مدینہ میں آنے کے بعد جو پہلا سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے انہیں جنگ کی اجازت ابھی تک نہیں تھی یہود و مشرقین کی ساجسیں اور دھمکیاں جاری تھی انہی حالات میں جنگ کی اجازت ملی ہے باقاعدہ اُذْنَنِ اللَّذِينَ يُقَاتھَلُونَ بِأَنَّهُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ سورِ حج کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دی گئی یعنی جن سے جو ہے بار بار جن کو دھمکی دی جا رہی ہے جن کو مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے جن سے لڑائی کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے یعنی مسلمانوں کو کیوں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے اللہ تعالی مسلمانوں کی مومنوں کی مدد کرے گا ان کو جو لوگ جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں جو لوگ لڑائی کی دھمکی دے رہے ہیں وہ سن لیں کہ اب ان کو ہم نے اجازت دے دی ہے ہم ان کی مدد کریں گے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا پہلی بار اجازت نامہ ملا کہ اب مسلمان ان سے باقاعدہ لڑ سکتے ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں اگر کوئی دھمکی دے گا کوئی لڑنے کے لئے آئے گا تو مسلمان بھی اس کا پورا جواب دیں گے چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہجرت کے بعد مدینے میں آنے کے بعد یہ اجازت ملی تھی مکہ میں اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت ہے جنگ کی اجازت نازل ہوئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے اس لئے حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کے اس تجارتی شاہرات تک فیلہ دیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس فیلہوں کے لئے دو منصوبے اختیار کیے ایک وہ قبائل جو اس شائرہ کے ارد گرد رہتے تھے مدینے کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاہدہ کیا یعنی جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کی مدینے سے جو ملاحق علاقے تھے اور وہ راستے شام تک جاتے تھے اس پر قبضہ کرنے کے لئے تاکہ کفار مکہ کو قریس کو تاکہ روکا جائے اس علاقے پر تاکہ قبضہ جمعایا جائے اللہ کے رسول نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اس علاقے میں جو قبائل رہتے تھے ان سے آپ نے معاہدہ کر لیا جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ملے کا معاہدہ کر لیا دوسرا منصوبہ یہ کیا کہ ان شائرہ پر آپ نے گستی دستے بھیجنا شروع کر دیا فوجی دستے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھیجنا آپ نے شروع کر دیا وہ لوگ جا کر وہاں پہرہ کرتے تھے اگر کوئی مکہ والے کا کوئی کافلہ وہاں سے گزرتا تھا یا وہ لوگ وہاں سے جاتے تھے تو ان کو چھیڑتے تھے اور ان کو پکڑتے تھے حجرت کے پہلے ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم سماری کرائی تھی پتا چلا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ڈیر ہزار یعنی پندرہ سو ہو گئی ہے یہ دراسات صفحہ نمبر 163 میں یہ چیز منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے سال ہی مدینہ کے اندر یہ سروے کرائی تھا مردم سماری کرائی تھی جس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کی تعداد اب ڈیر ہزار پہنچ چکی ہے دیکھیں ایک سال میں مکہ کے اندر تیرہ سال میں سو لوگ نہیں ہو پائے تھے سیکڑا پار نہیں ہوا تھا لیکن مدینہ میں جس طرح سے دعوت کا کام ہوا ماحول جس طرح سے سازگار وہاں پر ملا تو زمینی فضا جس طرح سے ہموار وہاں پر ملی اور دعوت کا کام ہوا اور لوگوں نے دعوت کو قبول کیا جس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال کے اندر ہزار کیا ڈیر ہزار مسلمانوں کی تعداد ہو گئی اور اس وقت جب کفار مکہ سے دھمکیاں نہ شروع ہوئیں تو جہاد بھی مشروع ہوا اور جنگ کی بھی اجازت ملی اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مراحل ہیں کن کن مراحل سے گزر کر کے مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے اس کا پہلا مراحل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت میں مکہ کے اندر جب مسرکین مکہ کی طرف سے تکلیف اور تشدد کا اظہار ہوا تو مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم ہوا فَسْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کی صبر کا مظاہرہ کرو وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ وَإِنَّ سَعَتَ لَآَتِيَةٌ فَسْفَحِسَّ فَحَلْ جَمِيلٌ یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی صبر کرنے کا درگزر کرنے کا معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے مکہ کے اندر کی صبر سے کام لینے کے لئے کہا گیا ہے دوسرا مرحلہ اگر دیکھیں کفار اور مسرکین کی طرف سے جب ظلم اور تصدد میں مزید اضافہ ہوا اور بعض مسلمانوں کی طرف سے شکایات بھی آنا شروع ہوئے لوگوں نے شکایتیں کی اللہ کے رسول سے تو ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے یہ مکہ کا آخری دور ہے بلکہ یہ کہلیں کی درمیانی دور ہے پانچ اور چھے ہجری ساتھ نبوی کا یہ واقعہ ہے حفظہ کی طرف آپ نے ہجرت کرنے کا لوگوں کا حکم دیا جب زیادتی زیادہ ہو گئی اور لوگوں نے شکایتیں بھی شروع کر دی تو آپ نے ساتھ نبوی میں حفظہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور اسی طرح سے تیرہ نبوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جب ظلم بڑھ گیا تو ایسا نہیں کہ ان سے لڑائی کرو مظاہرہ کرو مقابلہ کرو ایسا نہیں کہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ بلکہ آپ نے کہا کہ اگر ظلم زیادہ ہو گیا اس علاقے میں اس سرزمین میں تو اس جگہ کو چھوڑ دو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ چنانچہ ہجرت کا آپ نے طریقہ اپنایا حفظہ جانے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تیسرا مرحلہ جو ہے ہجرت کے بعد بھی جب کفار مکہ کی طرف سے چڑھائی کرنے کی دھمکی آنے لگی مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے کچھ حفظہ چلے گئے اور باقی جو تھے وہ مدینہ چلے آئے پھر بھی ان لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا مکہ والوں نے اور چونکہ یہ لوگ حرب میں جزرت الحرب میں ایک نمبر پہ تھے سب لوگ ان کی باتیں سنتے تھے مکہ والوں کی ان لوگوں نے مسلمانوں کو صحیح سے رہنے نہیں دینا چاہے رہے تھے جینا دو بھر کر دیا تھا اور دھمکی دینے لگے چڑھائی کرنے کی ہم گھس کر کے مدینہ میں ماریں گے اور سب کو جو ہے وہاں سے نکال دیں گے تیسرے مرحلے میں گویا مسلمانوں کو دفاعی انداز میں لڑنے کا حکم دیا گیا اور یایت نازل ہوئی اسی در سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المتدین اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں مگر زیادتی نہیں کرنا اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے چوتھا اور آخری مرحلہ ہے دعوت اسلامی کے سامنے جو بھی رکاوٹ بنے اس سے جہاد کرو یہ عام جہاد ہے وقاتلوا المسرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا واعلموا ان اللہ مال متقین مسرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں یعنی گویا اسلامی دعوت کی راہ میں جو رکاوٹ بنے اس سے جو ہے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس طرح سے جو چاروں مرحلیں ہیں وہ عام ہیں کسی بھی ماحول کے لئے ہیں جہاں بھی جو مرحلہ درپیس ہو اسی طریقے سے وہ اپنا ہے جا سکتا ہے جہاں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے اور جہاں پر دفاعی پوزیسن اپنا نہ آئے وہاں پر اپنا دفاع کرنے کا حکم ہے تو دفاع کرنا چاہیے اور اگر ایسی کوئی جگہ ہو جسے مثال کے طور پر اسلامی ریاست ہو اور اسی طریقے سے ان کے پاس دعاقت ہے اسلامی دعوت میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس سے وہاں پر لڑائی کی جا سکتی ہے تو جو مرحلہ جیسا جس علاقے میں سازگار ہو جو موقع ظروف اور حالات کے اعتبار سے درپیس ہو تو تمام مرحل کو استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ مکی دور کا ہو یا مدنی دور کا ہو اللہ رب العالمین ہمیں سیرت نعویہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی کو گزار سکیں انساءاللہ مزید واتیں اگلی اپیسوڈ میں رکھی جائیں گی تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی